چودہ فروری یہ آنے والا ہے دن یہ دن منایا جائے گا اور جو اس کی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا رومن بادشاہ کلوڈیس وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے جو فوجی ہیں وہ اسی عشق و عاشقی کی وجہ سے یا شادیاں کرنے کی وجہ سے یہ بار بار شکست کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس نے شادی کرنے پر پابندی لگا دی تو اس زمانے میں ایک عیسائی مبلغ تھا جس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن اس نے باقاعدہ بغاوت کی بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا اور چودہ فروری کے دن اس کے قتل کا حکم جاری ہو اور وہ قتل ہو گیا عیسائی پوپ نے چودہ فروری کے اس دن کو اس کے نام سے معصوم کر دیا پھر اس دن کو منایا جانے لگا البتہ اب سے دس پندرہ سال پہلے تک اس کا کوئی وجود یہاں پر نہیں تھا کسی نے سنا بھی نہیں تھا اس قسم کو کوئی نام تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب ان کو فائدہ نظر آئے اپنے تہین لوگوں کو بگاڑنے کے اعتبار سے تو باقاعدہ ایک پوری انڈسٹری بن گی اب تو اس کے پیچھے پیسے کا بھی بہت بڑی انبولمنٹ ہے چلیں ان کا ایک دن تھا عیسائیوں کا ایک دن تھا انہوں نے جو بھی منایا آپ اس دن کو کیوں منا رہے ہیں یہ ہے سوال دیکھیں بہت بڑی چیز ہے کفار اور اغیار کی ثقافت کا فروغ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر باقاعدہ علماء نے فتاوے جاری کی اور کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کفار اغیار اور اجانب کی ثقافت کا فروغ شمار ہوتا ہو تو ان چیزوں کو حرام بھی قرار دیا ہے بہت سارے فقہی مسائل کے اندر اس قسم کے فتاوے آتے ہیں تو اگرچہ جیسے ٹائی پہننا بہت سارے علماء کے نزدیک جائز ہے ٹائی پہننا لیکن جو علماء حرام قرار دیتے ہیں یا احتیاط واجب لگاتے ہیں اس میں جیسے مثلا آیت اللہ خامنائی ان کے بھی فتاوے کی جو آساس ہے اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس سے اغیار اور آجانب یعنی کفار کی ثقافت کا فروغ ہوتا ہے اور دیگر مراجع نے خیر اجازت بھی دی ہے کیونکہ اب یہ براہ رہا سٹائی پہننا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اس کے کافروں کا شعار سمجھے یعنی اتنی زیادہ رائج ہو گئی تو ایک الگ بات ہو گئی لیکن بہرحال یہ ثقافت کا فروغ یہ بہت اہم چیز ہے اور آپ کی اپنی دیکھیں وہ جو ہیں آپ کی کسی چیز کو ایڈاپٹ نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے جو شکست خوردہ یا مفتوحہ قومیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے جو وہاں سے چیز فیڈ کر دی جائے باقاعدہ رہبر معظم کے کتنے اقوال ہیں نوجوان نسل کے لی کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ مغربی ثقافتی الغار ہے نوجوانوں کو اس سے بہت ہوشیہ رہنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جو آج کل کے بھی مثل شہر و بیوی ہی کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہمارے درمیان تو کوئی ایسے برائی والا رشتہ نہیں ہے کہ جس طرح سے عام نام احرموں کا ہوتا ہے تو ہم اگر ایک دوسرے کو کیک دیں یا لیں اور اس طرح سے اس دن منائیں تو بہرحال ایک لحاظ سے آپ نے پارٹ تو پلے کیا نا اس کے اندر آپ نے ان کے جو ثقافت تھی اس کے دن کو اس انداز سے منایا تو ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنا ہی اس کا اظہار مقصود ہے تو اس سے ہٹ کر کسی اور دن ایسا گیا والا کام کر لیں تاکہ کم سے کم ان کے ساتھ اس عمل میں کوئی مشابہت نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر پاکیزہ قسم کی نیتیں لے کر آتے ہیں جو بہتی شاز و بہتی نادر ہیں جو کہ اس میں عموماً ایسا ہوتا نہیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو واقعی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے ایک مومن اور مومنہ کو کہ اس کا مقام کیا ہے جو لوگ پڑھا دیں یہ نہیں جیسے کہ حیرت متحری نے کہا کہ اپنی بات پہ اگر انسان اپنے دل سے کوئی عمل کرنے لگے تو خود پسند دی اور لوگوں کی باتوں پر چلنے لگے تو یہ بد پرستی اور خدا کی بات پر چلنا یہ حق پرستی تو ان لوگوں کی باتوں پر نہ چلیں کہ جو فیڈ کر دی گئی آپ کو بس آپ نے اس کو ان کے پہروی کرنا شروع کر دی اپنا دماغ بھی استعمال کریں کہ اس دن کو ہم کیوں منا رہے ہیں اس دن کی کیا تاریخ ہے یہ تسخ و فجور کا دن ہے یہ حرام کاری کا دن ہے اس دن کو اس طور پر منانا اور زبدستی اس میں کوئی بھائی بہن کی محبت اور امہ اببہ والی محبت کو لے کے آنا یا شہر و بیوی کے جو محبت ہے اس کو اس کے اندر نتی کر دینا جو کہ مہاشرے کے اندر اس لحاظ سے اس دن کے حوالے سے کہیں پائی نہیں جاتی تو یہ شیطانی دھوکہ ہے جس کو یہ قرار دیا جاتا ہے دیکھئے خود اتنا سمجھنا چاہیے ایک مومن کو ایک نوجوان جو ہو خاص طور پر مومن یا مومنہ اپنے مقام کو پہچانے اتنا عظیم مقام ہے کہ جہاں سے روایات میں کہ جہاں سے کوئی مومن یا مومنہ گزرتا ہے ظاہر ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو فرشتے اس کے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے مومن یا مومنہ گزر رہا ہوتا ہے تو آپ خود سوچی آپ پہچان نہیں کہ آپ خود کو کہاں ضائع کر رہے ہیں یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ پر فریفتہ ہونا یہ سخت بیعدبی ہے ایسا ہی جیسے کوئی سورج کے ہوتے وہ مومبتی سے کی روشنی سے جو ہے وہ گزارہ کریں یہ سورج کی توہین ہے اس کے اندر دیکھیں چمگادر کے مطالق کہا جاتا ہے کہ جو کہ اندھیروں میں الٹی لٹکی ہوتی ہے اس کو آفتاب دشمنی کی سزا ملتی کہ یہ اس طرح سے اندھیروں میں لٹکی ہوئی یہ مومن یہ باز شاہی اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ چمگادروں کی طرح سے اندھیروں کا عاشق بنا ہوا ہے مومن کا دل جس کے اندر صرف اور صرف پروردگار رہنا چاہیے